جب میں آج پیش کر رہا ہوں تو میرے ساتھ ہیں اے اے خان صاحب جو بہت پریم کے ساتھ درو میاں کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ نے راجستان سرکار میں منطری کے مہتپور پر بھی اپنی سیوائیں دی ہیں اور بہت سی باتیں ہیں آپ کے بارے میں جاننے کے لیے ان کی روایت کے بارے میں بھی اور جس طرح سے ایک خاندانی پرمپرہ کو لے کر بڑھتے ہیں آپ پر آپ تک میں آپ کو باتچیت کے زیادہ پہنچانے سے پہلے یہ بات بھی آپ کی اپستیتی میں اپنے درشو کو یہ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہے جن کے پاس آپ جا کر بیٹھتے ہیں تو ایک الگ طرح کی شانتی کا احساس ہوتا ہے کئی لوگوں کے مائنڈ بڑے ریسلیز ہوتے ہیں اور درو میہ کہیں اے اے خان صاحب کہیں آپ کے پاس ایسا لگتا ہے کہ تیزیب کا ایک ایسا خزانہ ہے جو ان کی شخصیت کے ساتھ اپنے آپ ان کے آس پاس کے باتوں ان تک پہنچتا رہتا ہے میں نے کچھ اچھی سی باتیں آپ کے بارے میں کہی ہیں تو اب آپ اچھی سی وہ بات بتائیں جو بچپن میں آپ کو بہت اپنی اور کھینچتی رہی آپ کی پڑھائی لکھائی جب ہو رہی تھی تو کیا ہو بھی ذاپ کی رہی سب میں پہلے تو میں آپ کو بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور جو میرے جتنے یہاں خیر خواہ ہیں یا میرے جو لوگ میرے سے اتنی محبت رکھتے ہیں ان کا بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے جو بھی کچھ کہا تو کوشش یہی رہی ہے چاہے وہ میری چاہے ہمارے خاندان کی کہ ایک جو محول ہے اس میں کس طرح سے خوبصورتی لائی جائے یا کس طرح سے ایک واہی چارہ قائم رکھا جائے تو یہ ہمارا ٹریڈیشن چلا آیا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو انسیسٹرز تھے انہوں نے مائیگریٹ کیا تھا مغل ہیں ہم ہم مائیگریٹ انہوں نے کیا تھا میڈ ایٹین سنچری ایٹین سنچری میں what is now اسبیکستان اور بخارہ سے ہمارے آہ پروہ جائے تھے اور وہ اس وقت آئے تھے جب آہ یہاں کا مغل ایمپائر جو تھا تو وہ اس کا غروب ہو رہا تھا ڈیکلائن ہو رہا تھا but یہاں ایک بہت ہندوستان کا ایک اتنا اس زمانے میں نام تھا کہ لوگ باغ یہاں اپنے مستقبل کے لیے future کے لیے fortune کے لیے یہاں بہت آیا کرتے تھے and as you probably know کہ بابر بھی اسی علاقے کے تھے but he was from فرغنہ والی mainly and that is on the border of uzbekistan and and persia and وہ بھی مغل تھے مگر کوئی ہمارا ویسے ان سے کوئی کوئی ایسے کوئی تعلق نہیں تھا directly but ایک چونکہ وہاں اس علاقہ اس جگہ کافی ہندوستان کا چرچہ اور ان سے پہلے بھی چرچہ رہتا تھا تو یہاں آ کر بسے ڈلی میں بسے اور پھر انہوں نے اپنی ایک ریاست قائم کری فیروسپورجھرکہ اور وہاں سے اس میں part of that kingdom was also included لہارو تو فیروسپورجھرکہ کے جو number two ruler تھے تو وہ ان کی کچھ انگریزوں سے بنی نہیں تو ایک ایسی stage آ گئی کہ ان کو انگریزوں نے فانسی دے دی اور خالی لہارو جو تھا وہ بچا رہا تو کوئی بہت چھوٹا حصہ تھا original state کا مگر جو لہارو کے جو بھی ہمارے ancestors تھے ان کو literature کا بہت تعلیم کا literature کا بہت شوق تھا interest تھا زیادہ تر ڈلی میں رہتے تھے اور وہ زمانے میں تو خیر ایک ہی ڈلی تھی اب تو اس کو پرانی ڈلی کہا جاتا ہے تو وہاں اب تک ہمارے بزرگوں کے نام پہ وہاں جگہ ہے اور جب تک partition ہوا جب تک بہت کافی ہمارے خاندان کے لوگ رہتے تھے پھر وہ پاکستان کئی ان میں سے چلے گئے اور میرے والد جیپور میں آ کر سیٹل ہو گئے he was the last ruling prince of loharu and ان کو انہوں نے کافی وہاں کئی سال وہاں نے رول کیا اور وہ بہت forward looking تھے آپ کو تاجب ہوگا کے formal training انہوں نے آرمی میں سن 29 میں لی اس کے بعد ان کو شوق ہوا flying کا تو 1931 میں انہوں نے ڈلی میں flying شروع کری اور اپنے عام لہارو میں airfield بنائی aircraft چھوٹا خریدہ اس کو لے کر آئے تو 1931 میں aircraft کا مطلب تو کچھ اور یعنی کچھ آپ imagine نہیں کر سکتے آج بھی اس جب پہلی دفعہ aircraft آیا تو اس کے جو folk songs ہیں وہ آج بھی گاؤں میں عورتیں جو ہیں وہ وہ گاتی ہیں وہ زمانے میں ہوائی جاس کو چیل گاڑی کہا کرتے تھے تو انہوں نے آج تک بھی وہ گانے عورتیں فیسٹیولز پہ اور وہ گاتی ہیں پھر انہوں نے کافی development کیا اور کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ حالانکہ میرے فادر مسلمان تھے majority of the population was ہندوز اور مگر جس طرح سے آپس میں ملجل کے سات سات پشتیں آٹھ پشتیں وہاں آم سات رہیں until the time of independence وہ ایک بہت ایک creditable اور ایک remarkable چیز تھی میری عادت ہے کہ تھوڑا بہت انٹرپ کیے بھی نہ تو مجھا نہیں آتا ہے تو لیکن آپ اتنا اچھی سے بتا رہے تھے ایسا لگتا ہے ایک تو آپ کی memory بہت ہی اچھی ہے اور یہ ساری چیزیں کہیں 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 آپ کے لئے معنی رکھتی ہیں تو آپ ایسے چند لوگوں میں سے ہیں جو ہسٹری سے سیکھتے ہوئے یا اس کو صحیح جگہ پر respect کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور آپ نے اپنے والد کے بارے میں جو والد صاحب کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے تو میرے مند میں آیا کہ آپ کی پیدائش کب کی ہے اور آپ نے جب دیکھا تب کیا وہ rule کر رہے تھے کونسی ایسی بات ان کی تھی جو ایس اگر کوئی ruling prince ہے تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کتنا interact کرتا ہوگا وہ والی تھوڑی سی memory آپ کی دیکھیں او زبانے میں ایک تو میں پیدائش سن چوالیس میں ہوئی جا وہاں لوہارو میں ہوئی مگر جب انڈیپینڈنس ہوئے اور مرجر آف سٹیٹس نائنٹین فورٹی ایٹ میں ہوا تو آئے وہز انلی فور ایئرز اول تو مرجر کے بعد یہ یہ میرے فادر کو ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ does he migrate to پاکستان اور اگر وہ ہندوستان ہی رہیں گے انڈیا میں ہی رہیں گے تو کہاں سیٹل ہوں گے تو ان کا ایک بڑا close association سردار پتل سے تھا جو ہومنیسٹر تھے in fact میں دیکھتا ہوں کہ it was one of the very few places where سردار پتل went personally to have the instrument of accession signed what was called the merger agreement so he came to Loharu in fact he came in his private small private aircraft which landed on that airfield which my father had built اور وہاں he had he spent half a day and my father tells me that he asked him کہ where would my father like to settle and that if he wanted first he wanted to know if my father was planning to go to Pakistan which he declined and then he said well if you want to come to Delhi I'll make arrangements for you there to settle there we had some properties but that was now old Delhi and the new Delhi was flourishing اس کے بعد پھر میرے والد کے جو بہت آس پاس کے جو دوست تھے وہ سب ruling princes of Rajasthan تھے تو انہوں نے persuade کیا کہ وہ جیپور میں آ کر سیٹل ہوئیں تو ہی we all came here with obviously as a family اور then I grew up in جیپور education جیپور میں بھی ہوئی Mayocallège اجمیر میں بھی ہوئی تو 1962 میں میرے فادر نے politics میں اپنا انٹریسٹ ظاہر کیا پھر وہ یہاں جو سکھاڑیا جی جو چیف نیسٹر تھے ان کی گورنمنٹ میں کافی سال منیسٹر بھی رہے until the time that in 1977 he was sent to Himachar Pradesh as the governor اور وہاں سے after four years he went to Punjab as governor and then when he retired very soon thereafter he passed away تو یہ پبلک لائف شروع سے رہی اور چونکہ ریاست بہت چھوٹی ریاست میں مانی جاتی تھی size-wise and revenue-wise تو انٹریکشن پبلک سے عام پبلک سے بہت زیادہ تھا بڑی ریاست naturally میں اتنا نہیں ہوتا تھا مگر یہاں تو daily occurrence تھا گاؤں میں جانا وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہنا and as I said earlier a majority of the population that area was Hindus but but interaction the association اتنا اتنا strong تھا کہ آج کی تاریخ میں بھی حالانکہ وہ ساری generation تو ختم ہو گئی مگر اس کی جو دوسری اور تیسری generation میں بھی کافی لوگ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں میں اوہی سوال واپس لگ آ رہا ہوں آپ کے پاس کی آپ کے فادر کے ساتھ میں آپ کا interaction رہا ہوگا اس کی کیا memories آپ کے پاس ہیں اور کچھ tips وہ life کے بارے میں شاید آپ کو کبھی دیتے رہے ہیں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی یہ ہماری زمانے میں جو فیملی تھی ان میں interaction باپ بیٹوں میں بہت کم ہوتا تھا تو اس لیے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ بڑا ایک فارمل ٹائپ کا interaction ہوتا تھا پر چونکہ میں چھوٹا تھا اپنے فیملی میں تو ظاہر بات ہے کہ parents کا affection اور کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ اس میں مجھے ان سے ڈائریکٹ بہت سیکھنے کو ملتا تھا مگر جب وہ پولیٹکس میں آئے تو میں بھی ان کے ساتھ ایس سٹوڈنٹ پولیٹکس میں انوال ہوا اور دھیرے دھیرے وہیں سے میں نے میرا انٹریس پولیٹکس میں آیا تو جب پولیٹکس مگر انہوں نے مثال کے طور پہ کئی چیزیں ایسی بتلائیں کہ جیسے ہمارا جو لوہارو میں دربار ہوتا تھا جس میں جنرلی دشارہ کی ٹائم ہوتا تھا تو میرے والد بتاتے ہیں یا جو ان کے ساتھ ہی تھے بتاتے تھے مجھے کہ وہاں ایک طرف اگر مولوی بیٹھے ہوتے تھے تو دوسری طرف پندت بیٹھے رہتے تھے تو کوئی بھی سیرمانی ہوتی تھی وہ جوائنٹ سیرمانی ہوتی تھی فاؤنڈیشن کسی چیز کا رکھا for example 1938 میں he brought railway to لوہارو تو آج بھی وہ لوہارو جنگشن ہے and of course now developed a lot اسے it brought in a lot of prosperity پھر اس کے بعد انہوں نے 1944 میں ایک بہت بڑی وہاں منڈی اسٹیبلش کری because it was an agriculture based economic area تو وہاں اتنی بڑی منڈی جس سے گرین movement was going to a number of major cities like up to Calcutta تو it brought in a lot of prosperity for the locals and for the state itself تو the association therefore was so open and so so natural with everybody whether of any caste or creed this is beautiful اور یہ جو ایک آپسی انٹریکشن کے ساتھ میں ایک harmonی کا sense ایک sense of oneness ہے اس میں literature کا بھی ایک important role رہتا ہے جیسے آپ نے کہا کی طرف سب کا روجان تھا لہارو کے سمجھ سے تو آپ کو کون کون سے authors نے کس طرح کی writings نے اٹریک کیا fiction non fiction poetry میں سمجھ پہلے تو جہاں تک خاندان کا تعلق ہے تو خاندان were always based in what is now old lily تو scholars کافی خاندان میں بھی ہوئے اور شادی سے بھی خاندان میں مثال کے طور پہ مرزا غالب جو آج کی تاریخ میں بہت مانے جانے مشہور اردو شاعر ہیں ان کی فیملی بھی بخارہ سے مائیگریٹ کر کے آئی تھی اور بہت 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 آگرہ اور وہاں سے چکہ پرانا تعلق تھا تو ایک کے بہت ایک پانچ اس فیملی کے ممبر کی شادی لوہار خاندان میں ہوئی اور ان میں one of them was مرزا غالب وہ was a young man but he settled in ڈیلی بکوز جو ان کی بیوی تھی ان کا پیرنٹل ہاؤز جو تھا جو ان کے ما باپ نے ان کو جہز میں دیا ہوگا یا جو بھی ان کے نام پہ تھا وہ دلی میں تھا which is now again as I said in old ڈیلی it is in a place called قلی قاسم جان قاسم جان actually was the eldest out of those of the family who had migrated in the initial stages his name was قاسم خان and he had migrated from from بخارہ which is other two brothers and they had settled there تو ان کے نام پہ جو قلی قاسم جان ہے جان because he was very popular اور لوگ باگ ان کو بہت محبت کرتے تھے تو ان کا قاسم خان سے قاسم جان ہو گیا اور وہ قلی قاسم جان آج بھی exist کرتی ہے تین سو سال بعد بھی exist کرتی ہے تو مرزہ غالب وہاں رہے and since my family was سپورٹ بھی ملا مگر اس کے علاوہ میں بھی تھوڑا بہت family کے interest رکھتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ کبھی اگر موقع ملے تو میں family history لکھوں we have as many as 35 major poets those who are associated with لہارو family either born in لہارو family or like غالب were married into all لہارو family and were patronized by the family غالب incidentally ان کا جو زیادہ کلام ہے وہ فارسی میں تھے فارسی کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ فارسی لوگ اب اتنی نہیں سمجھ رہے تھے دلی میں جب ان کا ذات انہوں نے پھر اردو میں لکھنا کہ وہ بھی لہارو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا نام تھا مرزا داغ دہل تو وہ بھی ایک associated تھے very closely associated with the لہارو family اس طرح سے یہ یہ تو مجھر تھے مگر پھر پارٹیشن کے بعد کچھ میرے چچا جو migrate کر گئے یا اور جو ہمارے migrate کر گئے انہوں نے وہاں بہت اپنا نام مشہور کیا اور پیٹرنز رہے ہم اردو لٹریچر کے اردو لٹریچر کی بات لیتے ہوئے ہاؤس جائپور میں جب میں اے اے خان صاحب درو میان صاحب کے پاس بیٹھا ہوں تو ایسے ایک جیسے مہک آتی ہو روایت کی پورے گھر میں ایسا سا ماہول ہے اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں تو لگتا ہے اگر آپ گزلیں پڑتے ہوں گے یا شیر پڑتے ہوں گے تو کچھ آپ کے بات ٹھہر جاتے ہوں گے اور ہم پہلے اپنے درشکوں تک یہ بات پہنچا چکے ہیں کہ آپ راجتہ منتری بھی رہے ہیں آپ کے والد بھی منتری بھی رہے اور گورنر بھی رہے ہمارچل پردیش میں بھی پھر پنجاب میں بھی تو ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ جو راجنیتی ہے اس میں بھی شیر و شائری تھوڑی بہت آتی ہے خاص کر کے جب بجٹ پیش کیا جاتے ہیں آپ کو یاد آتا ہے جب آپ چھناو لڑ رہے ہوتے تھے تو آپ کوئی ایسے شیر تھے جو آپ کہتے تھے نہیں میں اپنے آپ کو بدخسمت سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن جتنی ہوئی یہ اپنے انگلیش میڈیم سکول میں ہوئی چار سال کی عمر سے پانچ سال کی عمر سے ہمیں ہوسٹل میں بھید دیا گیا ہم انسٹیوٹس میں پڑے جہاں زیادہ ایمپسز انگلیزی کا تھا اور وہاں اردو دھیرے دھیرے ہمارے میرے پرسنلی لائف سے وہ کم ہوتی گئی میرے والد آخر تک وہ انگلیزی اور ہندی کے ساتھ ہی وز ایلنگویسٹ ان کو شوق تھا لینگویجز کا تو وہ انہوں نے کہی انہوں نے اپنی ایک عمر میں جرمن بھی سیکھی اور بھی لینگویجز میں سیکھی تھوڑی بہت وہ پرشین بھی اور ایربک سے بھی وہ ان کا تعلق تھا بٹو اردو سکرپٹ جو ان کا تھا وہ وہ بہت اچھا تھا اور جتنی انہوں نے اپنی پرسنل ڈائریز لکھی یا وہ جو اپنے بھائیوں کو یا اور اپنے ابو ایباب کو جو لکھا کرتے تھے تو اردو جو ان کا خط تھا وہ واقعی دیکھنے کے لائق تھا but it is very sad unfortunate کہ جو ایک زبان جو یہیں پیدا ہوئی اندوستان میں پیدا ہوئی اس کی اہمیت کافی حد تک کم ہو گئی ہے ختم ہوتی جا رہی ہے کچھ تھوڑا بہت کوشش ہے کہ اس کو revive کیا جائے اسی کو دیکھتے ہوئے ایک میرے فادر کے میٹرنر لنکر تھے وہ بھی پولیٹکس میں تھے مگر وہ آسام کے تھے ان کے والد آسام کے تھے ان کی جو والدہ تھی وہ لہارو خاندان کی تھی تو وہ he went on to become the president of India فقر الدین علیہ مصدر تو انہوں نے when he was a minister in the government of India تو انہوں نے غالب institute established کری ڈلی میں اور it's a very thriving institute بڑی اچھی لائبریری ہے manuscripts بھی بہت اچھے ہیں اور وہ publications ان کی ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے میں کوئی نہ کوئی publications ان کی آتی رہتی ہیں and i'm one of the trustees in that institute تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے interest اردو میں لوگوں کا میں دور رہتے ہوئے اب ایسے بھارت میں نہیں رہ رہا ہوں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اردو کا جو مہتو ہے وہ کم نہیں ہوا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی کم ہونے والا نہیں لیکن ہاں اور بڑے وہ اچھی بات ہے پر اس لحاظ سے جو وقت ہمارا ہے اس میں سب جگہ انگریزی کا بول بالا دیکھ ہو گیا ایسے ہندی کا بھی کم ہے اردو سنسکرٹ سب کم ہوتے جائے برحال میں اس بات کو لیتے ہوئے غالب جو چچا غالب بھی لوگ ان کو کہتے رہے ان کے ایک شعر سے آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ شعر یہ کی محبت کے لیے کچھ خاص دل مقصود ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا انہوں نے یہ بات کہی اس بات کو لیتے ہوئے جب ہم ہم ہماری آس پاس کے حالات دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے رہوں گے محبت بڑھاتے رہے ہوں گے اور جب ہم بات کر رہے ہیں بھارت کی راجنیتی کی اور آپ نے پہلے کہا کہ وہاں پر جو فیسٹیولز ہوتے تھے لوہارو میں تو مولوی صاحب بھی بیٹھتے تھے پندیس جی بھی بیٹھتے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کی راجنیتی میں یہ جو ہندو مسلم انگل ہے یہ ویسے تو کیونکہ پارٹیشن ہوا تھا تو کئی نہ کئی اس کے سید ہیں پر ہوں it has it changed جیسے آپ اگر دیکھتے رہے ہوں گے آپ کو لگا کہ اتنی دور تک نہیں آنی چاہیے یہ بات ہیں یا so your own personal experience اور جو کچھ آپ انڈین پولیٹکس میں دیکھتے ہیں the role which religion is playing I'm very sorry to say that پچھلے کچ وقت سے and I'm not saying it's only the last five years it's even earlier than that دھیرے دھیرے کافی اس میں ایک disturbing trend آنا شروع ہو گیا پہلے it was caste and community religion یہ سب پولیٹکس میں بڑھتا جا رہا ہے ہم اس کے لئے ذمہ وار بھی ہیں اور اس کے شکار بھی ہیں it's a very disturbing trend اور چونکہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا association public life میرا as a ruling family اور چائن پولیٹکس میں جب یہاں اپنے پیرنٹس کے ساتھ آیا ہم سکولوں میں گئے آج اگر میں گنوں کہ میرے بچپن کے دوست یا جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یا جن سے association ہے میرے خیال سے 90% of them are non-muslims of all all castes and all all communities اور اتنا زبردست بھائی چاہ رہا ہے but جب ہم public میں جاتے ہیں تو میں unfortunately دیکھتا ہوں اب اور پچھلے خاص طور پر پچھلے دس سال میں جو یہ محل جو بدلہ ہے بہت apparent ہو گیا ہے پہلے ہو سکتا ہے لوگوں کے دل میں کچھ ایسی بات ہوتی ہو مگر زبان پہ نہیں تھی اپنے actions میں نہیں تھی مگر اب وہ چیز اُبھر کے آ گئی ہے اور میں چونکہ تعلق رکھتا ہوں کانگریس پارٹی سے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ با کریٹیسائز کریں کہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو کہ کانگریس کر رہی ہے یا جو انٹی اور کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہے تو اس لیے میں اس کانٹروورسی میں نہ پڑھتے ہوئے میں اپنے پرسنل تجوربے سے مجھے بہت ڈسٹربنگ فیلنگ ہے کہ جس طرح سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے it is not good for all of us اور جہاں تک آپ اگر اس کو ہٹا کر اگر آپ جیسے اردو کی بات کہیں تو ایک تیس چالیس سال تک اگر اردو کو سسٹین رکھا قائم رکھا زندہ رکھا تو ایرونکلی it was the سینیما ورلڈ اور سپیشلی جو اس میں گانوں کی وجہ سے جو اردو رہا اردو کا بول بالا رہا یا اردو کو استعمال کیا گیا اور ڈائی لاغز میں اور فلمز میں اور سٹوریز میں تو میں اجھے امید ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ continue کرے مگر دھیرے دھیرے وہ trend بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی اور language کی طرف جا رہا ہے مگر جو trend جیسے movie world کا بھی ہے تو وہ اب دوسری طرح کا ہے جو movies بن رہی ہیں اس میں اتنا ہسٹری کا اتنا زیادہ بھی استعمال نہیں ہو رہا اگر آپ مثال کے طور پر دیکھیں کہ سورا موڈی کو اگر آپ تو بچے ہوں گے میں نے دیکھی ہے بہت سارا اگر آپ نے سورا موڈی صاحب کی اگر فلمیں دیکھی ہیں تو اس میں ایک طرح سے نہ صرف entertainment تھا مگر education بھی تھا but یہ changing trend ہے آج کل everything is on internet لوگ دو منٹ میں ساری دنیا کی خبر لے لیتے ہیں اور اس سے سیکھنے کو بھی بہت ملتا ہے google میں سیکھنے کو بہت ملتا ہے آپ کا جو نام ہے اور سبھی لوگ پریم سے آپ کو درو میاں کہتے ہیں وہ کیسے پڑھا اور any tip میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویسے تو نام اماد الدین احمد تھا اور اس کے ساتھ ایک پیٹ نیم کے طور پر ایک پرشین نیم دیا جاتا تھا تو اس میں تھا درریز اماد الدین احمد درریز درریز is a پرشین word وہ درریز کو ہوتے ہوتے وہ درو ہو گیا میرے والد کا نام تھا امین الدین احمد تو ان کا پرشین نیم was شہریار تو اس طرح سے درو آیا یہ نام خوبصورت لگتا ہے درو میاں کہنا اور سب لوگ جب کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک بہت آدمیت آپ کے ساتھ ہے اور پوری آدمیت آپ کے ساتھ آپ نے ہمارے لیے جو سمجھ نہیں کہلا اے اے خان صاحب راجستان سرکار میں مہتھ پور منطری سفاست منطری کے روپ میں اور اے پی کے روپ میں بھارت سرکار میں بڑے بڑے نیتاؤں کے ساتھ آپ نے پورے راشت کے لیے جو سوائے دی کہیں کہیں ہم سب اور سب کو ایک رکھنے والا جو بھاو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اس کے لیے آپ کے شکر دیتے ہوئے انسائٹ ٹرنائی بڑے شو گرس کے کرکر میں آپ سب ہمارے ساتھ بنے ہم نے ایک تھوڑی سی یاترہ کی بھارت کے اتیاز کی ہمارے سانسکرٹک پریویش کی راجنیتی کس طرح سے ہمیں بات تی ہے اس کے بارے میں بھی خلاص پوری مانداری آپ نے کہا کہ آپ کمیٹیڈ کانگریس ہی ہیں تو وہ جو نظریہ ہیں وہ آج کے کرنے میں خاص ہم آپ تک پہنچ پائے پھر ایک بار آپ شکریہ آپ شکریہ